بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں درود السلام نبی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر کل ہم نے یہاں پر سٹوپ کیا تھا عبدہو ورسولو یہاں پر اور آج ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے درود ابراہیمی سے درود شریف سے اچھا جو نماز کے اندر درود پاک پڑھا جاتا ہے اس درود کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پہلے اللہم صلی علیہ سے شروع ہوتا ہے پھر جو ہے ایک میں اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد کا ماں صلیت آتا ہے دوسرے میں اتنا اثر ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو ان ساری چیزوں کو جو ہےنا آپ نے توجہ سے سننا ہے اور امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو دوبارہ مستیک نہیں آئے گی اگر آپ پریکٹس کریں گے ویڈیو سنیں پھر پریکٹس کریں پھر ویڈیو سنیں پریکٹس کریں کہیں پہ آپ کو پرابلم ہوتی ہے مسئلہ آرائل کوئی لفظ آپ سے ادا نہیں ہو رہا تو آپ اسی ٹیم مجھے میسج کریں ویڈس اپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے وہاں پہ میسج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں جو آپ کی پرابلم حل نہیں ہو رہی وہ آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور جواب ملے گا اب چلتے ہیں درود پاک کے طرف یہ درود ابراہیمی اس کے طرف فسٹی کریں گے پھر انشاءاللہ العزیز لہجے میں بھی پڑھیں گے سب سے پہلے اللہم سلی علی اللہم یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ اللہ کے علام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا علام مٹا پڑھا جاتا ہے اور اللہ کے علام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا علام بریک پڑھا جاتا ہے یہ بار بار ہر ویڈیو میں اس لیے بتاتا ہوں کہ میری ویڈیو جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ہر روز وہی لوگ دیکھتے ہیں یہ کئی لوگوں تک جاتی ہے اس کی ریج جو ہے وہ بڑھ رہی ہے دور دور تک جاتی ہے اس لیے نئے نئے لوگ جو ہے وہ ایڈ ہو رہے ہیں اس لئے میں یہ بار بار بتاتا ہوں تاکہ ان کو بھی یہ پتہ چلتا رہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بار بار الفاظ پتنے کیوں بولتے ہیں اچھا نہیں اللہم یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اس کو مٹا پڑھیں گے اور بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں پڑھنا لام کے اوپر شد ہے جب لام کے اوپر شد آ جائے گا تو پھر حمزہ کو پہلے لام سے کنٹ کریں گے پھر لام کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اس کو پڑھیں گے حمزہ لام زبر اللہم کھڑا زبر اللہم سٹینڈ زبر اللہ اس کو اللہم نہیں پڑھیں گے اللہ اللہ ہم ہاں میم پیش ہم میم زبر ما ہم اچھا یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں ایک بھئی کمنٹ کر رہے دیکھیں یہ سب کے لئے ہے لازمی سنیے گا انہیں کمنٹ کیا ہے کل والی ویڈیو کے اندر میرے خیال میں کل والی ویڈیو تھی اس بھئی نے کمنٹ کیا انہیں کہا کمنٹ جو ہے وہ ریموو کرنے سے پہلے میرا یہ جو ہے وہ جواب دیجئے گا دیکھیں توجہ سے سنیں سب کے لئے یہ لازمی ہے کہ جو انہیں سوال کیا کہ ہاں جو ہے وہ موٹی کیوں پڑھی جاتی ہے حالانکہ حروف مستالعہ جو ہے ان کے لئے زبان اوپر اٹھتی ہے اور حروف مستالعہ میں سے ہے اس لئے ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے یا جس طریقے سے راہ ہو گئی راہ سے پہلے زبر ہو پیش ہو تو موٹا پڑھا جاتا ہے زیر ہو تو بریق پڑھا جاتا ہے تو یہ قوی حروف میں سے بھی نہیں ہے لیکن پھر اس کو کیوں جو ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے ان کا سوال میں یہاں پر کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس لئے آپ کی توجہ اس لئے دلائیے کہ آپ کو بھی اس چیز کا پتہ چل جائے ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسی بات آجائے دیکھیں اللہم اس کے اندر جو ہاں ہے دو انکھوں والی یہ جو ان کا سوال تھا موٹی کیوں پڑھی جاتی ہے دیکھیں موٹی نہیں پڑھی جاتی یہ اصل میں اس کا ساؤنڈ ہی اس کا جو مخرج ہے وہ سینہ ہے یہ سینے سے اس کی آواز نکلتی ہے اور باقی جو مخرج ہیں وہ اپنی مخرج سے نکلتے ہیں اور پھر ان سے پہلے تجوید کا رول ہے زبر زیر پیش آجائے تو اس حالت کی مطابق جو پڑھے جاتے ہیں لیکن یہ جو ہاں ہے اس کا ساؤنڈ اس کی جو آواز نکلتی ہے وہ سینے سے ہی نکلتی ہے اب آپ مجھے خود دیکھیں کہ آپ مجھ سے سوال کریں آپ اکیلے میں بیٹھ کے یہ جو دو انکھوں والی ہاں ہے یہ بھاری آواز سے جو ہے وہ نکلتی ہے آپ بریق آواز سے نکال کر دکھائیں نکل سکتی ہے کیسے نکالیں گے مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کیسے نکالیں گے اس کی آواز جب نکلتی ہے اس کا مخرج ہی ایسا ہے کہ وہاں سے آواز بھاری نکلتی ہے اور کچھ دن میں نے موٹی ہاں بولا اس لیے کہ عام طور پر جو رواد چل رہا ہے لوگ بولتے ہیں موٹی ہاں اس لیے میں نے کہا لوگوں کو سمجھ اچھے طریقے سے آ جائے اس لیے میں نے لام بول دیا ویسے یہ بھاری آواز سے جو ہے یہ ہاں جو ہے پڑھی جاتی ہے اللہم میم مشدد اور نون مشدد آپ کو میں نے پہلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا میم مشدد ہو اور نون مشدد ہو یعنی میم کی اوپر شاد ہو یا نون کی اوپر شاد ہو تو غنہ ہوگا ایک علف کی مقدار ایک علف کی مقدار کیا ہے آپ موٹی جو ہے وہ بند کریں اور جیسے ہی اس کے پر غنہ کرتے ہیں غنہ کرنے میں ایک فنگر جو ہے کوئی بھی فنگر لے لیں اس کو بند کریں پھر اوپن کریں جتنی دیر میں وہ بند ہوتی ہے اوپن ہوتی ہے اتنی دیر اسی کو ایک علف کی مقدار کہا جاتا ہے اللہم مہ اللہم مہ یہ مقدار ہے اب غنہ کیا ہے غنے کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں لے جانے کو غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہا جاتا ہے تو جب ہم غنہ کرتے ہیں آواز ناک میں جاتی ہے مثال کے طور پر یہ غنہ ہے اسی طریقے سے جب بھی غنہ کرتے ہیں تو آواز آتی ہے اللہم مہ اللہم مہ یہ کیا ہے یہ غنہ ہے ٹھیک ہے نا تو اب آپ نے توجہ کرنی ہے کہ غنے کی مقدار آپ کو میں نے بتا دی اللہم مہ آگے جو آ رہا ہے لغ سوال لی یہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں سلے اعلا اللہم سلے اعلا ایسے نہیں پڑھنا سواد لام زبر سوال لام زیر لی سوال لی سوال لی اس کو لے نہیں پڑھنا سواد حروف مستالیہ میں اسے ہے موٹا پڑھیں گے اور لام کی نیچے زیر ہے لام زیر لی ہوتا ہے لے نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کو لے نہیں پڑھنا سوال لی سوال لی اب آگے چلتے ہیں میں اس کو طرح سکرول کر لیتا اوپر کی طرف تاکہ آپ کو سمجھنے میں جب پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے اچھا جی آپ دیکھیں یہاں پر ہے یہاں پر عین ہے عین کو عین ہی پڑھنا ہے اکثر لوگ پڑھتے ہیں عین کو حمزہ نہیں پڑھنا حمزہ جو ہے وہ سختی سے پڑھا جاتا ہے اور عین جو ہے وہ نارمل پڑھا جاتا ہے اس کا ساؤنڈ کیا ہے آہ حمزہ کا ساؤنڈ آہ حمزہ زبر آہ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او ٹھیک ہے آہ ای او اچھا اور عین کا ساؤنڈ کیا ہے عین زبر آہ عین زیر آہی عین پیش آہو را عی آہو ان میں یہ فرق ہے حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے عین نارمل اب اس میں آپ نے فرق کرنا ہے کہ یہ عین ہے اس کو حمزہ نہیں پڑھنا ٹھیک ہے حمزہ پڑھیں گی تو مانا چینج ہو جائے گا اس چیز کا خاص کیا لگنا ہے علا علا لام کی اوپر کھڑا زبر ہے اس کو لمبا کریں گے علا علا یہ یا جو ہے یہ یا سائلنٹ ہے اس کو نہیں پڑھیں گے جب کھڑا زبر ہو گیا تو پھر یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی آگے جو مستیک ہے وہ بہت بڑی مستیک ہے محمد یہاں پر ہا جو ہے ہا بریق ہے ہا کیا ہے بریق ہے اس کا تعلق حلق سے ہے سینے سے نہیں ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے محمد اب یہاں پر لوگ اکثر پڑھتے ہیں محمدیوں والا پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو یہاں پر ہا بریق ہے یا موٹی ہے وہی ہا بریق ہے تو اس کو ہا بریق ہی پڑھیں موٹی ہا پڑھیں گے تو مستیک ہو جائے کہ جب غلط پڑھیں گے یہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک بھی ہے تو اس کو سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے اچھا دوسری بڑی مسٹیک کیا کرتے ہیں میم کے اوپر شاد ہے غنہ نہیں کرتے میم پر غنہ کرنا ہے اور جو بڑی مسٹیک ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں پڑھتے ہیں محمد وعلا یہ اکثر لوگوں میں پہی جاتی ہے کیسے محمد وعلا حالانکہ دیکھیں یہ ایک تجوید کا رول ہے دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر واؤ آ جائے واؤ کے اوپر شاد ہو یا نہ ہو یہاں پر تو شاد ہے نا اگر آپ کو بہت بات بتا رہا ہوں کہ واؤ کے اوپر شاد ہو یا نہ ہو یہ تجوید کا رول ہے یاد رکھیے گا دو زبر ہو جیسے یہ دو زیر ہے ایسے دو زیر دو زبر ہوگا تو اوپر دو پیش ہوں گے تو وہ بھی اوپر ہوں گے دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں اور اس کے آگے آنے والا حرف واؤ ہو یا یا ہو تو وہاں پر غنہ لازمی کریں گے ٹھیک ہے یہ اصل میں ایک قسم ہے ادغام کی ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا تو یہ یہاں پر ادغام ہوتا ہے یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کیا جاتا ہے ملاتے وقت یہاں پر غنہ لازمی ہوتا ہے اگر غنہ نہیں کریں گے تو غلطی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر غنہ کرنا ہی کرنا ہے ایسے نہیں پڑھنا محمد دن وعلا یہ بہت بڑی مسٹیک ہے جہاں اکثر لیڈیز پڑھتی ہیں کیونکہ اس چینل کے ساتھ لیڈیز بہت زیادہ جوڑی ہوئی ہیں انڈیا سے پاکستان سے پاکستان سے مختلف شہروں سے سیالکوٹوگ یا میاں والی کیونکہ مجھے کالیں آتی رہتی ہیں سرگودہ اس لیے میں بتا رہا ہوں تو کیا پڑھتی ہے لیڈیز محمد دن وعلا جہنٹسی بھی پڑھتے ہیں ایسا نہیں پڑھنا واؤ جب تک آپ کی ہونٹ گول نہیں ہوں گے اس وقت تک واؤ کبھی بھی نہیں ادا ہوگا صحیح طریقے سے پڑھا نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو جو پڑھتے ہیں محمد دن وعلا یا محمد دن وعلا ان کا پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے واؤ کو صحیح نہیں ادا کر رہے ہیں آپ نے واؤ کو صحیح پڑھنا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کم از کم آپ کی یہ مسٹیک نہیں آنی چاہیے اس پہ خوب پریکٹس کریں اگر پریکٹس کے بعد بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی ویڈیو مجھے مسیج کر کے پوچھیں انشاءاللہ حلیز آپ کی ضرور حیب کرلوں گا اچھا جی یہاں پر کیسے پڑھیں گے دال واؤ دوزر دیو واؤ زبر واؤ دیو واؤ دیو واؤ دیو واؤ نہیں پڑھنا محمد دیو واؤ دیو واؤ ایسے نہیں پڑھنا دیو واؤ محمد حابری کے میم کے اوپر شاید غنہ ہوگا ایک علیف کی مقدار محمد واؤ دیو واؤ دیو واؤ غلط کیا ہے دیو واؤ دیو واؤ یا دن واؤ محمد دن واؤ ایسے نہیں ہوتا اس کو دال کو واؤ سے کنٹ کریں گے محمد واؤ واؤ عین ہے عین کو کلیر کرنے ہے حمزہ نہیں پڑھنا لام کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے مد بھی ہے عام طور پر اس کو مد چھوٹی مد بولتے ہیں لیکن یہاں پہ تجوید کے رولز کے لحاظ سے اس کو مد منفصل بولتے ہیں مد منفصل کم از کم اس کی دو علیف اڑھائی علیف مقدار ہوتی ہے زیادہ لمبانی کیا جاتا چھوٹی چھوٹی مد ہے سب سے چھوٹی مد دو اڑھائی علیف مقدار ہوتی ہے اس کی اور جب اس کو پڑھتے ہیں ہم عجمی لوگ ہیں پڑھتے ہیں عرب میں یہ نہ ہو کہ آپ عرب میں کہیں عمرے کے لئے یا کہیں جائیں ویسے نماز پڑھیں تو پریشان ہو جائیں کہ یہ تو کرتے نہیں ہیں بھئی عربی لوگ جو ہے نا مد منفصل کرتے ہی نہیں ہیں کھائیتے ہی نہیں ہیں صرف ایک علیف کی مقدار جو ہے وہ کھائیت کے چلے جاتے ہیں ہم جو عجمی ہیں ہم لوگ جو ہے یہ مد منفصل بھی کرتے ہیں مد متصل بھی کرتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے وعلا مد اصلی کی مقدار مد اصلی سی کو کہتے ہیں کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کو مد اصلی یہ مد اصلی کی مقدار ہے آپ کو جو میں نے بتایا ہے کوئی اگر آپ سے پوچھنے مد اصلی کی مقدار تو یہی ہے کہ ایک فنگر کو بند کریں اور اپن کریں اتنی دیر میں مد اصلی کی مقدار کو کہا جاتا ہے وعلا وعلا آلی محمد اب اس کو آلی پڑھنا ہے آلین ہی پڑھنا لامزر لے نہیں ہوتا لامزر لی آلی آلی وعلا آلی اچھا محمد محمد یہ وہی غلطی ہیں جو یہاں پر آپ کو بتا چکا ہوں تو اس وارڈ کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے حابرک میم کے اوپر غنہ اور سونڈ اچھے طریقے سے قیرت کے ساتھ محمد کما سول لائتا کما کاف بری اس کو بری پڑھیں گے میم کیا گیلیف ہے کما سول لائتا سوال لامزر لائی اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آگئی ہے ایک اور بھائی نے میسج کیا انہیں کہا کہ پلیز یہ کلیئر کریں ہیجے جو کرتے ہیں تو پہلے اب جیسے سوال کے اوپر زبر ہے توجہ سے سننا ہے آپ نے سوال کے اوپر زبر ہے بعض اوقات ہیجے کرتے ہیں سوال لامزبر سوال حالانکہ زبر جو ہے وہ سوال کی ہے ٹھیک ہے تو پڑھتے کہتے ہیں سوال لامزبر سوال ایسے ہیجے نہیں کرنے کل کا جو میسج ہے ایک بھائی نہیں میسج جیا تو اصل میں یہاں پر دونوں طرح ہیجے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہیجے کیے جاتے تھے سوال زبر لام سوال لام زبر یا لائی سوال لائی سوال لائی آج کل جو اکثر طور پہیجے کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں سوال لام زبر سوال پہلے سوال کا نام پھر لام کا پھر زبر کا نام لیتے ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ لام کی زبر ہے سوال کی زبر پڑھی نہیں جا رہی تو ایسا نہیں کرنا سوری دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں لیکن اچھا طریقہ کیا ہے اچھا طریقہ یہی ہے سوال زبر لام سوال لام زبر یا لائی سوال لائی تھا بتا سوال لائی تھے اب اس کو ایسا نہیں پڑھنا سوال لائی یہ مسٹیک ہے سوال لائی تا علا ابراہی یہ ہا جو ہے اس کا تعلق سینے سے ہے بھاری آواز کے ساتھ جو ہے وہ پڑھی جائے گی ٹھیک ہے حمزہ یہ جو ہم بولتے ہیں نا حمزہ حمزہ کے اندر بھی یہی ہا آتی ہے جو بھئی اتراز کر رہے تھے حمزہ جب بولتے ہیں حمزہ کے اندر یہی والی ہا آتی ہے یہ ہا کا اس ہا کا تعلق سینے سے ہے اس لیے بھاری آواز کے ساتھ آتی ہے تو حمزہ کی ہا اس لیے بھاری آواز میں پڑھی جاتی ہے کسی کو اس پر ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا جی وَعَلَا آلی آلی عین ہے عین کو کلیل کرنا ہے وَاو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول ہونے چاہیے وَا وَعَلَا آلی 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 نہیں پڑھنا آلی عبراہیمہ اب اس کو ایسے نہیں پڑھنا عبراہیمہ وَعَلَا آلی عبراہیمہ ایسے نہیں را کے اوپر کھڑا دبا رہا ہے ایک علف کی مقدار اس کو کھینچنا ہی کھینچنا ہے ٹھیک ہے نہیں کھینچیں گے تو غلطی ہو جائے گی عبراہیمہ عبراہیمہ انہ کا نون کے اوپر شد دے غنا کریں گے انہ کا حمید مجید اب یہاں پر لوگوں کیا مسٹیک ہے لوگ پڑھتے ہیں حمید و مجید اب یہاں پر دیکھیں یہ حا ہے علف بات کہہ دیکھیں کہہ دیکھیں فرس پیج پہ ہم پڑھتے ہیں نا پہلے پیج پہ علف بات آسا جیم حا جیم کے بعد جو حا آتا ہے یہ وہی حا ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس حا کا تعلق حلق سے ہے سینے سے نہیں ہے اگر سینے سے ہوتا تو یہ بھاری پڑھی جاتی یہ حلق سے اس کا تعلق ہے اس لئے یہ بریک پڑھی جاتی ہے حا حمید اب اس کو ایسے بھی نہیں پڑھنا حمید مجید نہیں میم کیا کہ یا ہے یا ساکن ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے یا ساکن یا کے اوپر جزم آ جائے تو یا کو کیا کہتے ہیں ساکن یا ساکن سے پہلے زیر ہو یہ یاد رکھیے گا یا تجوید کا رول ہے یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے جیسے یہ ہے یا ساکن سے پہلے میم ہے میم کی نیچے زیر ہے تو اس کو ایک علف کی مقدار لمبا کیا جائے گا جو لوگ پڑھتے ہیں حمید مجید ایسا نہیں پڑھنا غلط پڑھتے ہیں ایک علف کی مقدار جو ہے وہ لمبا کیا جائے گا پھر یہ صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا حمید حمید مجید ٹھیک ہے اب دال کو میم سے کنیٹ کریں گے غلط نہ کریں گے دم دم مجید جیم کیا کہ یا ہے یا مدہ مجید اب جب یہاں پر سٹاپ کریں گے تو دال کے اوپر دو سپیش ہیں جب وقف کریں گے روکیں گے تو دال ساکن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ رول ہے عربی میں جہاں پہ بھی عربی لکھی ہے جب وہاں پر روکیں گے آپ تو عربی کا آخری حرف جو ہے وہ ساکن کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر دال جو ہے ساکن کر دیں گے مجید مجید پیسے بھی یہ جو توہ ہے قرآن پاک میں آجائے یہاں در نماز میں آجائے کہیں بھی آجائے یہاں توہ کا اگر اس طرح کا آجاتا ہے وقت تو آپ رک سکتے ہیں لازمی نہیں ہے رکنا رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس سانس ہے آگے ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں آگے سیم یہی چیز ہے جو پہلے ہم نے پڑھا ہے اللہم یہاں پر جو ہے وہ اللہم اللہ کلام اٹھا پڑھا جائے گا پہلے زبر ہے آگے میم ہے غنہ کریں گے ہاتھ دو انکو والی اس کو باری پڑھیں گے اللہم بارک علی محمدی حابری کے غنے کے ساتھ حابری کے اس کو حلق سے پڑھیں گے اور میم جو ہے وہ غنے کے ساتھ شد ہے محمدی دیو دیو وعلا دیو وعلا اس کو دیو وعلا یا دن وعلا نہیں پڑھنا دیو وعلا آلی محمد اسحا کا خیال رکھنا ہے اس کو باری نہیں پڑھنا باری آواز میں اس کا تعلق حلق سے ہے محمد اچھا دوسری مسٹیک جو میرے ذہن سے نکل گی ہے وہ یہ مسٹیک ہے یہ غلطی ہے اکثر لوگ جو ہے چلو ٹھیک ہے ہاتھ کلیر کر لیتے ہیں بریٹ پڑھ لیتے ہیں لیکن یہاں پر جو مسٹیک ہے نا میم کے اوپر زبر پڑھ جاتے ہیں محمد بھئی ایسے نہیں پڑھنا یہ دیکھیں پڑھتے وقت توجہ سے پڑھا کرے میم کے اوپر پیش ہے میم پیش مو ہوتا ہے ما نہیں ہوتا میم پیش مو میم زبر ما ہوتا ہے میم کے اوپر زبر ہو تو ما پیش ہو تو مو زیر ہو تو می تو یہاں پر میم کے اوپر پیش ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے مو ہم مو ہم اب جب تک اس کو مو نہیں پڑھیں گے اس کا حق ادا نہیں ہوگا مہم مہ پڑھیں گے تو غلطی ہو جائے گی کیا پڑھنا ہے مو ہم ماد اس پہ آپ نے خاص طور پر پر پریکٹس کرنی ہے کسی کے سامنے بولیں جو دیکھیں ان کے نبی کا نام ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں بول لیتے تو اس کو توجہ سے پڑھنا ہے مو ہم ماد کما بارکت بارکت را کے اوپر زبر ہے تو را جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا ٹھیک ہے راکت آپ کو میں نے بتایا تھا کہ را کے اوپر زبر پیش ہو تو موٹا پڑھا جائے گا را کے نیچے زیر ہو تو را بریق پڑھا جائے گا ایک اور بھی صورت ہے را ساکن ہو یعنی را کے اوپر جزم ہو جیسے یہ جزم ہے را کے اوپر جزم ہو اور را ساکن سے جب جزم ہو تو اس کو ساکن بولیں گے ٹھیک ہے را ساکن سے پہلے پہلے حرف پر را ساکن سے پہلے یعنی را کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو را موٹا پڑھا جائے گا اگر زیر ہو تو را بریق پڑھا جائے گا کیسے مثال بھی آپ کو دیکھ کے سمجھائی تا ہوں جیسے مثال کے طور پر یہ را ہے را ساکن ہے را ساکن سے پہلے با ہے با کے اوپر زبر ہے با زبر را بر را موٹا پڑھا جائے گا بر بر با کے اوپر پیش ہے تب بھی را موٹا پڑھا جائے گا با پیش را بر بر موٹا پڑھا جائے گا اگر با کے نیچے زیر ہے تو با بریق پڑھا جائے گا با زیر را بر ٹھیک ہے تینوں حالتیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں آج کے بعد یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کو اس طرح سے مسٹیک نہیں آنی چاہیے اچھا جی علا عین کو کلیر کرنا ہے لام کے اوپر کھڑا دبر ہے مد بھی ہے مد منفصل لیں چھوٹی مد علا ابراہیم راک کے اوپر کھڑا دبر ہے لمبا کرنا ہے ایک علف کی مقدار ابراہیم وعلا آلی آلی ابراہیم انکا اکثر طور پر پڑھتے ہیں ابراہیم ایسے نہیں پڑنا میم کو لمبا بلکل بھی نہیں کرنا اس کو کیسے پڑنا ہے میم زبر ما بس اتنا سانڈ ہوتا ہے اگر زبر ہے زیر ہے پیش ہے دیکھیں میم زبر ما میم زیر می اگر پیش ہو تو میم پیش مو بس اتنا پڑنا ہے اس کا آواز آئے گی ایسے نہیں پڑنا میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو ایسا نہیں ہے یہ تو پھر لمبا ہو جائے گا حروف مدہ آگے آ جائیں گے تو کیسے پڑھیں گے ابراہیم اینکا ابراہیم اینکا حمید مجید حبری کے اس کو کلیر کریں گے آگے یہاں مدہ ہے ایک حلیف کے مقدار کھینچا جائے گا اور دال کو میم سے جب کنیٹ کریں گے کیونکہ میم اور نون کے اوپر شد آ جائے تو غنہ ہوتا ہے تو یہاں غنہ کریں گے حمید مجید امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اور اب ہم اس کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم لہجے میں پڑھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہے اللہم صلی اللہ ہم اس کو آگے کر لیتا ہوں پہلے میں نے آپ کو دکھا لیا ہے کیونکہ لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ آپ نے وہ بات دکھایا نہیں پڑھا ہے دکھایا نہیں تو اس لئے پہلے دکھا دیا اب اس کو ہم لہجے میں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا وعلا آلی محمد کما صلیت علی علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید انکا حمید مجید آگے دوسرا درود پاک پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اللہم بارک علی محمد وعلا وعلا آلی محمد انکا حمید انکا حمید حمید آگے دعا رہ گئی تو یہ دعا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پڑھیں گے میری کوشش ہی تھی کہ اسی ویڈیو کے ساتھ بھی آپ کونیکٹ کریں گے لیکن ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو پھر اگلی ویڈیو جو بناؤں گا اسی کے اوپر جواب بناؤں گا آپ پریکٹس کریں کہیں پہ آپ کو پرابلن ہو تو مجھے میسے سینڈ کر کے پوچھ لیجئے گا ٹھیک ہے اپنے دوستوں میں اپنے فیملی میمبرز میں جن کو نہیں آتی نماز ان کو ضرور لازمی شیئر کریں ثواب کی نیاز سے جو بھی سیکھیں گے ان کو ثواب ملے گا اور جو پڑھیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا میں سکھا رہا ہوں جب تک لوگ سیکھتے رہیں گے مجھے اس کا ثواب ملے گا آپ کسی کو بتائیں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اس دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی ثواب ملتا رہے گا ٹھیک ہے امیدیں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی انشاءاللہ والعزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو کا بڑی شدت سے انظار کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ضرور اللہ حافظ